آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے لوٹوں کے خلاف ہم سپریم کورٹ آپ کو شکریہ ادا کرتے کیونکہ آپ نے اس ملک کی اخلاقیات کو جو یہ گرا رہے تھے یہ جو سارے ڈاکو پر بیٹھے ہیں جنہوں نے ہماری اخلاقیات کو پورا ختم کرنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ نے آج پاکستان کی اخلاقیات کو گرنے سے بجایا جو لوگ اپنی ووٹ بیچ لیں اپنے ہلکوں سے اپنے لوگوں سے غداری کرتے ہیں آئین سے جمہوریت سے غداری کرتے ہیں شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ان کی ووٹ کو رد کر دیا اب 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 حمزہ شریف تم نے بھی بڑی دیر کی اچکن سلوائی ہوئی تھی اب ذرا اس اچکن کو رام سے جو آپ نے پہنی ہے اس اچکن کو بھی رکھو اور اب مجھے پورا پتہ ہے کہ انشاءاللہ پنجاب میں مرگی کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی میں سپریم کورٹ سے ایک اور بڑی آجزی سے ریکویسٹ کروں گا کہ شریف خاندان کے کیسز کرپشن کے آپ سنیں کیونکہ ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر دیا ایک آفیسر ڈاکٹر رزوان ہارٹ اٹیک سے مرا ہے اس میں بھی تفتیش ہونی چاہیے اور دوسرا دوسرا جو انویسٹیکیٹنگ ایف آئی اے کا آفیسر ہے اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا جو شریف خاندان کے کیس سن رہا تھا شباہ شریف کے اس کو بھی انویسٹیکیٹ کریں کیسز اپنے پاس سپریم کورٹ آپ اپنے پاس کیسز بنوائیں کیونکہ یہ دی لائٹ رابری ہے یہ دن دہارہ ڈاکہ پڑھ رہا ہے چالیس ہرب روپے کے ان کے پر کیسز ہیں کیسے ہو سکتا کہ وہ لوگ ملک کی قیادت سمال کے اور کیسز ختم کریں پہلی تفاہ یہ جب پاور میں آئے اٹھاسی سے لے کے دونوں پارٹیز ننانوے تک انہوں نے کرپشن کی جنرل مشرف نے ان کو این ارو دیا سارے ان کے کرپشن کے کیسز ماف ہو گئے دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک پھر آئے پھر کرپشن جنرل کی اب وہ کیسز ان کے اوپر جو دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک چوری کی تھی وہ کیسز ہیں اگر اب بھی ان کو این ارو مل جائے گا یہ ملک کے اندر ڈاکو راج ہوگا کوئی نہیں ڈرے گا ڈاکے مارتے ہوئے کرپشن کرتے ہوئے آپ کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے ججز کے ان کے کیسز اب آپ اپنے پاس لیں اور سپریم کورٹ ان کے کیسز سنیں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کریں یہ دنیا میں کبھی ایسا مزاق سنا ہے کہ باپ بیٹے دونوں نے ان کو سزا ہونی تھی ایف آئی این این کو سزا دینی تھی پہلے تو کیسز کھینچتے گئے یہ کوئی ایک سال پہلے ان کو سزا ہو جانی چاہیے تھی لیکن ہمارا انصاف کا نظام نہیں دے سکا جب سزا ہونے لگی تو باپ پرائیم ملیسٹر بن گیا کیس ختم ایف آئی اے کے سارے لوگوں کو فارغ جو ان کے کیس کر رہے تھے اور ادھر پیٹا تیار ہو گیا اس لیے سپریم کورٹ کو میں آج ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خود شریف خاندان کے کیسز سنیں اور ہمیں کسی کو پر اب اعتماد نہیں رہا اور دوسری چیز میرے پاکستانیوں کو ہارٹ کے نوجوانوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ چوروں کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیں گے ہم بالکل ہم بالکل ان چوروں کو اس ملک کے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں الیکشن الیکشن کرواؤ پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دو کہ کون اس ملک کی قیادت کرے گا ہم کوئی امریکہ سے امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا اس لیے ہوں اس لیے آیا ہوں آپ سب کو تیار کرنے کے لیے کہ اسلام آباد آپ سب نے پہنچنا ہے بیس تاریخ کے بعد میں آپ کو دیکھ دوں گا اسی مہینے کی دن اسی مہینے ہوگا کونسا دن ہوگا وہ آپ کا کپتان بڑا سوچ سمجھ کے پلان کر رہا ہے اچھا کوہٹ کے نوجوانے اور جو بھی پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں سارے پاکستان کے نوجوان آج میرے سے ایک چیز وعدہ کریں کہ کبھی آپ کبھی ووٹ نہیں دیں گے کسی اس پارٹی کو جن پارٹیز کے لیٹروں کا پیسہ اور جائداد ملک سے باہر پڑی ہو وعدہ کریں میرے سے کیونکہ نوجوانوں جب میں پرائیم منسٹر تھا تو جب بھی باہر سے دوسرا ملک سے کوئی وزیر مجھے ملنے آتا تھا یا پرائیم منسٹر تو سب سے پہلے مجھے بتایا جاتا تھا کہ یہ کدھر پڑھا ہے کتنی پڑھائی کی اس کا تجربہ کیا ہے یہ ماندار ہے یا نہیں ہے اس کی ریپوٹیشن کیا ہے ایک ایک چیز اس کی پہلے مجھے بتائی جاتی تھی میرے ملنے سے پہلے تو جب آسل زرداری باہر جاتا تھا تو وہ سارے کہتے تھے کہ دیکھ کے اسے ہاتھ ملانا آپ کی انگلیاں چوری کر لے گا نواز شریف اور آسل زرداری باہر جاتے تھے ان کے سارے مغرب کے لیڈرز کو پتا ہوتا تھا کہ ان کے پیسے کدھر پڑے ہیں انہوں نے کتنی کرپشن کی سب پتا ہوتا تھا ان کو تو کبھی یہ ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے یہ کبھی absolutely not نہیں کہہ سکتے وہ جب حکم کریں گے کہ جناب ہمیں افغانستان کے لیے پاکستان میں بیسس چاہیے ڈرون اٹیک کرنے کے لیے بیسس چاہیے یہ ان میں کبھی جرت نہیں ہوگی نہ کرنے کی کیونکہ یہ پیسے کے غلام ہیں پیسہ باہر پڑا ہے تو اس لیے ایک تو آپ نے یہ میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے کبھی جس پارٹی کے بھی سر بنا کے پیسے باہر پڑے ہوں آپ نے اس پارٹی کو ووٹ نہیں دینا دوسرا نوجوانوں زین میں اپنے ڈال لیں کہ کبھی کبھی آپ نے غلامی قبول نہیں کرنی ہم ازاد لوگ ہیں ہم لا الہ الا اللہ اللہ سے وعدہ کرنے والے لوگ ہیں ہم اگر کسی کے سامنے چھکتے ہیں ہم چھوٹے سے انسان رہ جاتے ہیں انسان وہ تکڑا ہوتا ہے جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے جو انسان وساکیاں لے کے پھرتا ہے اس کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں اور اسی لیے جب یہ جاتے ہیں باہر تو ان کی کام پر ٹانگتی ہیں کیونکہ کمزور لوگ ہیں اس لیے نوجوانوں میں آپ سب سے وعدہ لنا چاہتا ہوں کہ ہم ازاد لوگ ہیں قربانیاں دے کے پاکستان بناتا